آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے یا پھر وہاں جا کر بھیک مانگیں یہ ہوتا ہے طریقہ ان کا موڈرن آلی شان قسم کے ایک کلاس کے سپر مین بھیکاری تشریف لا رہی ہے اب چلو بھئی اہوانِ صدر کو گروی رکھ لو اہوانِ وزیراعظم کو گروی لکھ لو کنونشن سینٹر کو گروی رکھ لو اچھا جی پھلان جو سپر ہائیوی ہے پھلان جو ہائیوی ہے اس کو گروی رکھ لو پھلان امارت کو گروی رکھ لو پھر کیا کریں گے پھر آپ اپنی سرزمین کو گروی رکھیں گے اپنی سوورنیٹی کو گروی رکھیں گے کیا ٹیز ہوگی آپ کے لئے نہیں ان کے شاہی خرقے نہیں ختم ہوتے یعنی روس کا وزیر خارجہ جہاں سے نکل رہا ہے اپنی چھتری خود تھامے ہوا ہے اور آپ کے وزیر خارجہ کے تین تین آدمی لگے ہوئے ہیں جو اس کی چھتری پکڑنے کے لئے کتاب ہیں اور ان کے اوپر چھتری تحان کا چالنے تو لوگوں کو آتا ہوگا یاد یہ جا کر کرزے مانگتے ہیں کس مو سے مانگتے ہیں جب یہ ان کے سوٹ دیکھیں ان کا لباس دیکھیں ان کے چشمیں دیکھیں ان کی گڑیاں دیکھیں اور پھر آپ جا کر دیکھیں جن سے وہ کرزے مانگ رہے ہیں وہ اتنے ڈاؤنس ہوئے ہیں میں نے پڑھا تھا کہ جناب وہ اپنا سیکٹیاب اسٹیٹ جو ہے اس نے اپنی ڈائری لکھی تھی وہ اپنے جب غیر ملکی دورے پر جاتا تھا تو اپنے کپڑے خود دھوتا تھا خود اپنے کپڑے اسٹری کرتا تھا دو ہی جوڑے رکھے ہوئے تھے ایک جوڑا ایک دن پہنتا تھا دوسرا جوڑا دوسرے دن پہنتا تھا اور امریکی وزیریں خواہ جاتا تھا اور وہ دورہ اگر ان کا پانچ دن کا چھ دن کا کسی ریجن کا دورہ ہوتا تھا تو وہ اپنے کپڑے خود ہی دھوتے تھے اور پھر وہ اپنے کپڑے خودیشتری کرتے تھے ایک جوڑا آج پہنا اس کو اگرے جن دھو کر کر دیا اگر دوسرا جوڑا پہن لیا ہمارے یہاں دیکھیں لاؤ لشکر جاتا ہے ساتھ میں بیت بیرے جاتے ہیں ساتھ میں مبرچی ساتھ میں جاتے ہیں کھانا پکانے والے جاتے ہیں سوائی کرنے والے جاتے ہیں ان کے ناز نکھرے اٹھانے والے جاتے ہیں ان کو رتیوے سنانے والے جاتے ہیں ان کو گانے سنانے والے جاتے ہیں ان کے سارے کے سارے آل آیال سمجھ سب کے سب چلتے ہیں اور جاتے ہیں غیر ملکی دوروں پر اور کہتے ہیں کہ ناکوانی کیجئے ہمیں بھیک دیجئے آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے یا پھر وہاں جا کر بھیک مانتے ہیں یہ ہوتا ہے طریقہ ان کا موڈرن نالی شان قسم کے ایک کلاس کے سپرمین بھیکاری تشریف لا رہے ہیں یہ کمال کیا تھا جو لوگ اب تک رو رہے ہیں اور لوگوں کی حالت خراب ہے لوگوں کی اکنومی برباد ہو گئی لوگوں کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو دودھ نہیں مل رہا ہے لوگوں کے بچے واقعی کھانا نہیں کھا رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھورانا نہیں ہے پاکستان میں اس سمیں ہر چیز کے دام آسمان چھو رہے ہیں چاہے وہ شکر ہو یا پھر آٹا کپاس ہو یا پھر سبجیاں ہر چیز عام آدمی کی پہنچ سے باہر نظر آنے لگی ہیں عمران سرکار کی ٹینشن ورلڈ بینک کے وشش ادنیوں کی طرف سے کی گئی ٹپنی کے بعد اور بڑھ گئی ہے اب سے کچھ دینوں کے بعد پویترمہ رمضان کی شروعات ہو جائے گی اس بار پھر یہ رمضان کورونا وائرس کی آڑ میں آیا ہے پوری دنیا کورونا سے پریشان ہے تو پڑوسی ملک پاکستان مہنگائی کی دوری مار جیل رہا ہے کوویڈ نائنٹنگ کے چلتے جو ارطا ویوستہ چوپٹ ہو چکی تھی اس پر مہنگائی کی بھی تگڑی چوٹ لگی ہے کیسے اس بار رمضان میں پاکستان میں مہنگائی ناغریکوں کو ڈبل ٹینشن ملنے والی ہے پردھان منتری عمران خان کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی مہنگائی کابو میں نہیں آ رہی ہے عمران نے اسی مہنگائی کے چلتے اننیرواشت ٹیکنوکرے ڈاکٹر عبدالحافظ شیخ کو ہٹا دیا ہے انہیں ویدت منترالے میں اترک تبھار سوپا گیا تھا انہیں پاکستان کی زمینی حقیقت سمجھتے ہوئے سرکار کو سلہ دینے کا کام سوپا گیا تھا اور گریبوں کو راحت مل سکے اس دشا میں بھی سرکار کو سجاو دینے تھے پاکستان میں اس سمائے ہر چیز کے دام آسمان چھو رہے ہیں چاہے وہ شکر ہو یا پھر آٹا کپاس ہو یا پھر سبجیاں ہر چیز عام آدمی کی پہنچ سے باہر نظر آنے لگی ہے عمران سرکار کی ٹینشن ورلڈ بینک کے وشش ادنیوں کی طرف سے کی گئی ٹپنی کے بعد اور بڑھ گئی ہے وشش ادنیوں کی مانے تو اس سال پاکستان کا نیریات اور ڈوبے گا ورلڈ بینک کی طرف سے ورطمان وطوارش میں پاکستان کی گروت ریٹ 1.3 فزی آکی گئی ہے جبکہ ساروچنیک کرز نئے ریکارڈ پر پہنچے گا ورلڈ بینک کا انمان ہے کہ کرز جی ڈی پی کا قریب 94.4 فزی تک ہو جائے گا سال دو ہزار اٹھارہ میں جب عمران کی پارٹی پاکستان تاریک اے انصاف نے ستہ سنبھالی تھی تو کرز کا یہاں آکڑا 72.5 فزی تھا وہی راج کوشیہ گھاٹا 8.3 فزی پر ہی رہے گا کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے دیش میں گریبی بھی بڑھتی جا رہی ہے ساتھ ہی بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہی ہے جن کی واسطتوک آئیکم ہو گئی ہے ان لوگوں کو سب سے زیادہ مار جھیلنی پڑ رہی ہے کیونکہ فیلال کوئی صحیح سمادان سرکار کی طرف سے سجھایا نہیں گیا ہے ورلڈ بینک کی ریپورٹ میں انمان لگیا گیا ہے کہ پاکستان میں 20 لاکھ لوگ آنترہاشتیا گریبی ریکہ سے نیچے آ گئے ہیں وہی 40 فزدیت پریوار گمبیر خادے سرکشہ سے جوج رہے ہیں پاکستان کے ارثا ویوستہ ویششدنیوں کے مطابق دیش میں اکنومک گروت کم ہے اور مہنگائی زیادہ ہے عمران سے پہلے جب نواز شریف کی پارٹی کی سرکار تھی تو اس سمیں گروت زیادہ تھی اور مہنگائی کم تھی اس ورش پاکستان کی جڈی پے کے 1.3 سے 3 فزدی تک بڑھنے کی سمبھاؤنا جتائی گئی ہے کھانے پینے کی چیزوں سے الگ بجلی کے داموں میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے ویششدنیوں کہہ رہے ہیں کہ جب تک سرکار اس سیکٹر کی طرف دھیان نہیں دے گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے نا ہون نہیں ہون زانو گھبران دے اسلام علیکم اسلام میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام بات میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرے ہزمن پرائیوٹ جاب کرتے ہیں میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بھڑتی جا رہی ہے اور گزارہ مشکل ہو رہے ہیں ہم بچوں کی سکول کی فیز نے یا مبارک بھی آ رہے لیکن بیسک کومیڈی تیز کی پرائیس بلکل کم نہیں ہو رہی ہے خدارہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں مہنگائی کو کنٹرول کریں اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف کونسنٹریشن اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے اور مہنگائی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سمجھ نا کیونکہ مہنگائی تو کئی یہ بھی پریشان ہوگے ہم بھی پریشان ہوگے کرو پھر گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے پر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ انتہ کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجی آپ نے سب سب سے پہلے گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں کا آپ نے گھبرانہ نہیں گھبرانہ دوستو آپ کو سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے دوستو گھبرانا بلکل نہیں